اب ہم کلاس نائن کا متمیٹکس ایکسرسائز 1.4 حل کرنی جارہا ہے اس میں question number first ہے show that which of the pulving matrices are conformable power multiplication تو ہمارے ہمارے پاس question ایک میں چھار سکشن matrix given ہے matrix a b c and d تو ہمیں اس کا order پہلے نکالنا ہے کہ اس کا order کیا ہے order کے بعد ہم یہ conclude کریں گے کہ ہمارے پاس multiplication ہوتا ہے یا نہیں تو ایک کا order ہمارے پاس ہے اس میں number of rows ہے two by and number of columns ہے one اب ہمارے پاس b میں number of rows one ہے اور column two ہے اب first matrix کا column اور second matrix کا row آپس میں ایک ہو means that same numbers آئے تو اس کا multiplication جو ہے applicable ہے comparable ہے تو a اور b کا multiplication جو ہے comparable ہے a اور c a کا order اور c کا order ہمارے پاس two by two ہے two by two اور a کا جو ہے a کا ہمارے پاس two by one ہے تو ہمارے پاس یہاں first کا first matrix کا column اور second matrix کا row جو ہمارے پاس ہے یہ آپس میں same ہے تو ہمارے پاس a اور c کا بھی multiplication comparable ہے اب ہمارے پاس a اور ڈی ہے اے میٹرکس کا order ہے two by one two by one اور ڈی کا جو order ہے ڈی one by three one by three اب ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن جو ہے کانفارمیبل ہے ڈی اے ڈی کا آرڈر ہمارے پاس کیا ہے one by three one by three اور ہمارے پاس a کا جو آرڈر ہے اے کا آرڈر کیا ہے two by one two by one اب ہمارے پاس number approach two ہے column one ہے اب ہمارے پاس number approach one ہے column دائی ہے تو ہمارے پاس اس کا ملٹیپلیکیشن جو ہے ملٹیپلیکیشن ڈی اور اے کا یہ کانفارمیبل نہیں ہے اب ہمارے پاس b اور a ہے b کا آرڈر ہمیں معلوم کرنا ہے کہ b کا آرڈر کیا ہے وہ number approach one and number of columns two اب a کا آرڈر جو ہے two by one two by one تو ہمارے پاس یہاں جو column اور number approach ہے یہ آپس میں سیم ہے تو اس کا ملٹیپلیکیشن جو ہے کانفارمیبل ہے b and c b کا جو ہے one by two one by two and c کا جو ہے two by two تو ہمارے پاس یہ میٹریکس بھی ہمارے پاس کا ان سے جو ہے number approach number up columns سیم ہے تو اس کا ملٹیپلیکیشن بی سیم ہے b اور ڈی بی بی کا میٹریکس one by two order one by two اور ڈی کا ڈی کا one by three one by three تو ہمارے پاس یہاں تو دیکھو different ہن سے آ رہے ہیں بی اور ڈی کا بی یہ ہے بی one by two one by two اور ڈی کا جو ہے one by three one by three تو یہ ہن سے آپس میں different ہے جب یہ different ہے تو اس کا ملٹیپلیکیشن بھی کانفارمیبل نہیں ہے ڈی سی ڈی کا جو ہے one by two by three اور ڈی کا ملٹیپلیکیشن two by two جو ہمارے پاس first matrix کا رو کالم اور second matrix کا رو جو ہے آپس میں different ہے تو ہمارے پاس اس کا ملٹیپلیکیشن بھی کمپارٹیبل نہیں ہے کانفارمیبل نہیں ہے اب سی اور اے سی ہمارے پاس two by two matrix ہے اور اے جو ہے ہمارے پاس یہ two by one ہے two by one اب ہمارے پاس یہ جو ہن سے first matrix کا کالم اور second matrix کا اور رو آپس میں سیم ہے تو اس کا ملٹیپلیکیشن کمپارٹیبل ہے سی اور بی سی ہمارے پاس two by two matrix ہے اور بی کا ہم one by two one by two اب ہمارے پاس یہاں جو ہن سے آ رہے ہیں یہ آپس میں سیم نہیں ہے اس کا ملٹیپلیکیشن بھی کمپارٹیبل نہیں ہے سی اینڈی سی ہمارے پاس two by two matrix ہے and ڈی ہمارے پاس one by three ہے one by three یہ بھی آپس میں ڈیپرن ہے کالم اور روز تو یہ بھی اس کا ملٹیپلیکیشن جو ہے کمپارٹیبل نہیں ہے اب ہمارے پاس question two ہے if a equal to this matrix and b equal to this matrix question two میں question conditions given ہے first condition ہے is it possible to find the product of a b second condition ہے is it possible to find the product of b a and third condition ہے find the possible product اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ a matrix کا order point کرنا ہے اور b matrix کا order find کرنا ہے ہمارے پاس a matrix کا order ہے اس میں number up روز پہلے لکھنا ہے number up روز ہے two by and number up columns ہے two اب ہمارے پاس b matrix میں کتنے روز ہے two rows ہے اور کتنے columns ہیں one column ہے تو جب ہم یہ دیکھیں ہے کہ first matrix کا column اور second matrix کا رو جو آپس میں سیم ہے تو a b کا product جو ہے یہ possible ہے اب ہمارے پاس بی اے کا product ہے جب ہمارے پاس بی اے کا product ہے تو یہ بی ہوا two two by one اور a کا order ہے جو two by two ہے تو first matrix کا column اور second matrix کا رو یہ آپس میں سیم نہیں ہے تو b کا ملٹی بی اے کا multiplication جو ہے یہ ہمارے پاس possible نہیں ہے یہ ہمارے پاس possible ہے possible تو second condition third condition میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ find the possible product یہاں ہم اب ہم a اور b کا product find کریں گے تو ہمارے پاس a matrix ہے minus one zero two one اور product میں ہے b three minus two اب ہم یہ کریں گے کہ number up column کو رو سے multiply کریں گے minus one ہمارے پاس ایک matrix بنے گا minus one multiplied by three and plus zero multiplied by into minus two اب ہمارے پاس اس رو کا number ہے اس column کے ساتھ two multiplied by three plus one multiplied by minus two اب ہمارے پاس اس سے آتا ہے three one zero three minus three plus zero three two zero six plus plus into minus minus and two ones are two اب ہمارے پاس یہ matrix بن گیا اب اس matrix میں جن element کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کریں گے so minus three plus zero minus three and six minus two equal to four which is the required matrix and product of a b یہ ہمارے پاس a b کا انسر ہوا ہمارے پاس question three given ہے a equal to this matrix b equal to this matrix c equal to this and d equal to this matrix اب ہمیں ان matrix میں question given ہے کہ find the product of a and b our second part third question کا ہے کہ find the product of c and d اب ہمیں a اور b کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس solution بلیں گا four one three one multiplied by one minus one minus three and four four اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس رو کو نمبر اس کالمز کے ساتھ کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے four multiplied by one plus one multiplied by minus three into four multiplied by minus one plus one multiplied by four اب ہمیں اس ناک رو کی اس number ہے three multiplied by three multiplied by three multiplied by one plus one multiplied by minus three پھر اس رو کو اس کالم کے ساتھ three multiplied by minus one and one multiplied by one multiplied by four یہ اس کا multiplication ہو گیا اب ہم اس کو آپس میں ایڈ کریں گے four one zero four plus minus minus three one zero three and four one zero four minus four plus four one zero four three one zero three minus three one zero three and ڈ کرنے کے بعد four minus one one four minus four four plus minus four zero three ڈ کرنے کے بعد four minus one one four plus minus four zero three minus three zero and second condition کو پائنٹ کرنا ہے سی آورڈی آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہمارے پاس سلیوشن ہے سی کا میٹریکس three four one two اور ڈ کا میٹریکس one one minus two minus half and two by three اب ہمارے پاس اس میٹریکس کو اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہمارے پاس بنے گا three multiplied by one plus four multiplied by one plus four multiplied by half into minus sign پھر three multiplied by minus two and plus four multiplied by two by three یہ بن گیا اب ہمارے پاس اس ملٹیپلائے پاس ملٹیپلائے کیسے کیا بنے گا ہے three ones are three plus minus minus two ones are two two two's are four two ones are two اس کے ساتھ minus آئے گا two ones are two یہاں two پھر three two's are six minus six and plus two four's are eight divided by three one ones are one plus minus minus two ones are two two ones are two minus one and two ones are two plus two two's are four divided by three یہ میٹرکس بن گیا اب اس میٹرکس کے بعد ہمارے پاس کیا بنے گا three minus two اب ہمارے پاس three minus two سے کیا آتا ہے one اب ہم یہاں ال سی ایم لیں گے ال سی ایم یہاں جو ہے تری ہے تری کے بعد ہم یہاں ہمارے پاس ون ہے تو تری ونزار تری اب ہم سکس کے ساتھ تری ملٹیپلائنگ کریں گے سکس تریزار ایٹین مائنس ایٹین پلس ایٹ اینڈ ون مائنس ون جیرو ٹو تریزار سکس یہاں پھر ال سی ایم لینا ہے ٹو تریزار سکس مائنس سکس پلس فور یہ میٹرکس بن گیا اس میٹرکس کے بعد اب ہمارے پاس ون ایٹین سے ایٹ کو مائنس کرنا ہے تو ہمارے پاس ٹین divided by 3 with a negative sign 0 and minus 6 سے 4 کو مائنس کرنا ہے یا ایڈ کرنا ہے minus 2 divided by 3 which is the required answer and multiplication of c and d اب ہمارے پاس question 4 given ہے given that a equal to this matrix b equal to this matrix اب ہمیں question 4 میں sections given ہے first section ہے point the product of a and b second question given ہے does b a exist تو ہمیں first point کرنا ہے a b کا multiplication تو a b a ہمارے پاس یہ میٹرکس ہے b ہمارے پاس یہ میٹرکس ہے تو number up rows کو ہم number up column سے multiply کریں گے تو 2 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 2 پھر 2 multiplied by 0 اس کے ساتھ multiply کرنا ہے and plus 1 multiplied by 1 اب ہمارے پاس اس رو کا نمبر ہے 3 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 2 3 multiplied by 0 plus 0 multiplied by 1 اب ہمارے پاس اس رو کا نمبر ہے minus 1 multiplied by 1 plus 4 multiplied by 1 plus 4 multiplied by 1 اب ہم اس ملٹیپلیکیشن کو سیمپلیپائی کریں گے اس کا سمپلیپیکیشن ہے 2 ones are 2 plus 2 ones are 2 2 zeros are 0 and plus 1 1 equal to 1 3 ones are 3 plus 2 zeros are 0 3 zeros are 0 plus 0 1 ones are 1 plus 4 ones are 4 اب ہمارے پاس اس میٹرکس کو اس میٹرکس کے elements آپ اس میں aid کریں گے 2 plus 2 4 3 plus 0 3 minus 1 plus 8 7 0 plus 1 1 0 plus 0 0 and 0 plus 4 4 یہ ہمارے پاس بنے گا اس کا ملٹیپلیکیشن اب ہم ہمارے پاس question number 4 میں section 2 given ہے کہ b اور a کا ملٹیپلیکیشن exist ہے یا نہیں تو first ہم اس کا order point کریں گے کہ b کا order کیا ہے 2 by 2 2 by 2 a کا order اس میں number up rows جو ہے 3 ہے اور number up column جو ہے 2 ہے تو first matrix کا column اور second matrix کا row first matrix کا column اور second matrix کا row آپس میں same ہو تو اس کا ملٹیپلیکیشن possible ہوگا اگر یہ number same نہ ہو تو اس کا ملٹیپلیکیشن exist نہیں ہے تو b a کا ملٹیپلیکیشن ڈیز ناٹ اگزیسٹ ڈیز ناٹ اگزیسٹ اب ہمارے پاس question 5 given ہے if a equal to this matrix b equal to this matrix تو ہمیں یہاں کموٹیٹیولا اپلائی کرنا ہے matrix پر کہ find a b equal to b a اب ہمارے پاس question یہی given ہے کہ a b is not equal to b a یہی پروپ کرنا ہے تو first ہم a اور b کا product لیں گے تو ہمارے پاس یہ number up rows ہے 2 and number up columns b کیا ہے تو ہے تو first row ہم a اور b کا ملٹیپلیکیشن پائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا one cross zero and one plus one multiplied by zero پھر یہ رو اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے one multiplied by one plus one multiplied by zero اب اس رو کا number ہے zero multiplied by zero plus zero multiplied by zero اب ہمارے پاس a b کا ملٹیپلیکیشن جو ہے کیا آئے گا one zero zero plus zero one plus zero zero plus zero and zero plus zero ہمارے پاس a b matrix آئے گا کیا zero one zero zero یہ matrix آ گیا اب ہمارے پاس b a کا ملٹیپلیکیشن b matrix zero one zero zero and multiplied by a matrix one one double zero اب ہمیں اس میں اور number up row کو اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو zero multiplied by one and one plus one multiplied by zero پھر اس zero کو multiplied by one plus one multiplied by zero zero multiplied by one plus zero multiplied by zero اب zero multiplied by one plus zero multiplied by zero ہمارے پاس ایک matrix بنے گا zero plus zero and zero plus zero ہمارے پاس ایک matrix آئے گا zero 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 جو کہ ایک نل میٹرکس ہے ان کو ہم equation two دیں گے اور ہمارے فاس ایکویشن فرس جو تھا وہ آ گیا تھا zero one and zero zero اب ہمیں ان کو compare کرنا ہے تو اس کے comparison سے بند یہاں zero zero یہاں zero ہے یہاں one ہے تو یہ matrix آپس میں ملٹیپلیکیشن دیو تو ملٹیپلیکیشن برابر نہیں ہے اب ہمارے پاس question six given ہے if a equal to this matrix then find a cross a اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس matrix کو اپنے ساتھ multiply کرنا ہے تو ہمارے پاس بنے گا a cross a a cross a equal to one one zero zero multiplied by one one zero zero اب ہمیں اس کو multiply کرنا ہے روز کو کالم کے ساتھ تو ہمارے پاس آئے گا one multiplied by one plus one multiplied by zero پھر one multiplied by one one multiplied by one and one plus one multiplied by zero اب zero کا نمبر ہے اس رو کا اس کالم کے ساتھ تو zero multiplied by one one plus zero multiplied by one plus zero multiplied by zero تو یہ ہمیں ایک matrix دے گا one multiplied by one one plus zero جب ہم اسے ایڈ کریں گے تو یہ دوبارہ ہمیں اس میں یہ matrix دے گا one plus zero one one plus zero one zero plus zero 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 plus zero and which is the required product of a cross a matrix اب ہمارے پاس question seven given ہے if a equal to this matrix b equal to this matrix اب ہمیں find کرنا ہے ab کا product equal to ba کا product اور یہ product آپس میں equal ہے means that ab equal to b holds commutative law تو ہمارے پاس a اور b کا product بنے گا number of rose کو کالم کے ساتھ multiply کریں گے تو ab ہمارے پاس بنے گا minus two multiplied by one plus three multiplied by two پھر application find کرنا ہے ایک number of rose کو اس کالم کے ساتھ multiply کیا یہ آگیا minus two multiplied by one minus one and plus three multiplied by four اب یہ رو ہمیں اس کالم کے ساتھ multiply کرنا ہے two multiplied by one plus two multiplied by two two multiplied by minus one plus and two minus one plus minus one multiplied by four two ones are two minus two plus two threes are six two ones are two plus three fours are twelve two ones are two and two ones are two and two minus two two ones are two minus two and four ones are four minus four اب ہمارے پاس اس میٹرکس سے ایک میٹرکس بنے گا two six minus two four twelve plus two fourteen two minus two zero and minus two minus four minus six یہ ایک میٹرکس آ گیا اب ہمیں b a کا میٹرکس نکالنا ہے تو اب ہمیں پروف کرنا ہے کہ b اور a کا ملٹیپلیکیشن تو ہمارے پاس b میٹرکس ہے plus one minus one two four and a میٹرکس ہے minus two three two and minus one اب ہمیں اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد minus one plus multiplied by minus two plus into minus one multiplied by two پھر one multiplied by three plus into minus one multiplied by into minus one پھر two multiplied by into minus two plus four multiplied by two two multiplied by three plus four multiplied by minus one two two ones are two minus two plus into minus two three ones are three plus one ones are one two ones are two minus two plus two fours are eight and two threes are six minus four یہ میٹرکس بن گیا اس میٹرکس کے بعد minus two minus two minus four three plus one four and minus two plus eight six and six minus four two تو ہم اب ہم ایکویشن فرسٹ اور ایکویشن میٹرکس فرسٹ اور میٹرکس ٹو جو ہے آپس میں کمپیر کریں گے تو کمپیر کرنے کے بعد ہم ایسے کنکلوڈ کریں گے کہ a b کا ملٹیپلیکیشن بی اے کا برابر نہیں ہے a b is not equal to b a اب ہمارے پاس question a given ہے if a equal to this matrix b equal to this and c equal to this matrix اس پہ conditions given ہے فرسٹ کنڈیشن ہے a b کا multiplication اور c کا بعد میں ملٹیپلیکیشن and a into b c second condition ہے determine whether a b into c equal to a into b c third condition ہے which law of multiplication this result shows first condition ہم point کریں گے a b کا multiplication a b کا multiplication تو ہمارے پاس a یہ ہے b یہ ہے number of rows یہ ہے اور number of columns یہ ہے اب ہم minus one multiplied by one and minus one multiplied by minus two اب اس روک کے باری one multiplied by one and one multiplied by minus two ہمارے پاس ایک matrix بن جائے گا minus one plus two one and minus two اب ہم یہ matrix c کے ساتھ multiply کریں گے a b کا matrix اب ہم اس matrix کے روز کو اس matrix کے columns کے ساتھ multiply کریں گے minus one multiplied by three plus two multiplied by into minus one minus one multiplied by one plus two multiplied by two اب اس رو کی باری one multiplied by three plus into minus two multiplied by minus one one multiplied by one one multiplied by one one multiplied by one one multiplied by two this matrix سے ایک matrix بن جائے گا minus three ones are three minus three plus into minus two ones are two minus two one ones are two minus two one ones are one minus one plus two two's are four three ones are three minus minus two ones are two one ones are one minus two two's are four اس سے ایک matrix آئے گا minus three minus two minus five minus one plus four three three plus two five and one minus four minus three یہ ہمارے پاس a b into c کا product آگیا a b into c اب ہم b اور c کو find کریں گے کہ b اور c کے multiplication سے ہمارے پاس کیا آتا ہے nênr Hm Life ڈا 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 Whom K اب ہمارے پاس بی سی کا ملٹیپلیکیشن ہے بی سی کا ملٹیپلیکیشن بن جائے گا one multiplied by three plus into minus two multiplied by minus one اب ہمارے پاس اس کا ملٹیپلیکیشن ہے تو اس کا ملٹیپلیکیشن کیا آ جائے گا one multiplied by one plus minus two multiplied by two تو ہمارے پاس بنے گا ایک میٹرکس جو کہ ہمارے پاس 3 پلس 2 آ گیا اور 1 1 0 1 and minus 2 2 0 4 اب ہمارے پاس ایک میٹرکس سے 3 plus 2 5 and minus 3 آ جائے گا اس 5 minus 3 کے ساتھ ہم اے میٹرکس کو ملٹیپلائے کریں گے تو اے کا میٹرکس ہمارے پاس ہے minus 1 1 multiplied by bc کا میٹرکس 5 minus 3 5 minus 3 تو اس رو کو اس کالم کے ساتھ ہم operate کریں گے تو minus 1 multiplied by 5 plus minus 1 multiplied by plus 1 multiplied by minus 3 اب ہمارے پاس یہ آ گیا 1 multiplied by 5 plus 1 multiplied by minus 3 1 multiplied by minus 3 یہ ہاں minus 1 ہے تو ہمارے پاس اے میٹرکس بن جائے گا 5 1 0 5 3 1 0 3 5 1 0 5 and 3 1 0 3 minus 3 اس میں یہاں minus نہیں ہے positive sign نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ میٹرکس بن گیا یہ میٹرکس جو ہے یہ a b of c کا equal ہے تو a b of c equal to a into bc یہ second condition ہوا ہے third condition ہمارے پاس ہے which law of multiplication this result associative law of multiplication Spreens 30 2 2 2 2 3 3 8